اسلام اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے سردیوں کی سپیشل کھیر گاجر کی کھیر چلیے جی آج کی ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں یہاں پر سات کلو دودھ کی کھیر بناوں گی میں نے سات کلو دودھ لیا تھا اور اس کو بوائل کر لیا تھا اب دو کلو کے قریب دودھ میں دوسری دیکچی میں نکال رہی ہوں کیونکہ اس دودھ میں ہم چاول بوائل کریں گے چاول بھی میں نے تقریباً ڈیڑھ کلو لیے ہیں چاولوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد میں اسے اس دودھ میں ڈال دوں گی چاول کو ہم اس دودھ میں بوائل کریں گے اور بہت اچھے سے بوائل کرنا ہے کہ چاول ہمارے بلکل نرم ہو جائے چاول ہم نے بلکل اسی طرح ہی بوائل کرنے ہیں جس طرح ہم پانی میں بوائل کرتے ہیں لیکن یہ کھیر کے چاول ہیں تو ہم اس کو دودھ میں ہی بوائل کریں گے فلیم ہم میٹیم کر دیں گے تاکہ یہ پکنے لگ جائے جب چاول والے دودھ میں اُبال آ جائے تو آپ اس کی فلیم لو کر دیں تاکہ چاول اچھے سے بوائل ہو جائے اب ہم جو دیکچے میں دودھ ہے اس کے اندر گاجر ڈالیں گے کاجر کو میں نے کش کر لیا تھا میں نے ڈیڑھ کلو کاجریں لی تھی ان کو کش کر کے دھو لیا تھا دھونے کے بعد میں نے اس کو دودھ میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کے اندر تھوڑی دیر چمت چلائیں گے اور فلیم ہم میڈیم ہی رکھیں گے اب دوسری طرف ہم اپنے چاول چیک کر لیتے ہیں کہ وہ بوائل ہو گئے یا نہیں ہمارے چاول بوائل ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اب آپ چاہیں تو اس کو گھوٹنے سے گھوٹ لیں یا ہینڈ چوپر یوز کریں اسے گھوٹنے کے لیے یا پھر آپ اس کو ایک سیکنڈ کے لیے جگ میں گھومالیں میں یہاں پھر جگ میں اس کو گھرائنڈ کروں گی اور چاول کو میں اتنا بس ایک سیکنڈ کے لیے ہی گھرائنڈ کروں گی کہ یہ بددانے دار رہیں بلکل باریک نہیں ہم نے اس کو کرنا اب ہم اس کو کھیر میں ڈال دیں گے کھیر میں ڈالنے کے بعد اب ہم اس کے اندر چمچ چلائیں گے فلیم ہم تھوڑی دیر کے لیے ہائی کر دیں گے تاکہ اس میں جلدی سے اوبال آ جائے چمچ ہم مسلسل چلائیں گے کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چمچ نہیں چلاتے تو دودھ جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے ہاں جب کھیر پکنے لگ جائے نا تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی وہ کھیر پکتی رہتی ہے اب نیچے دودھ نہیں گرتا یہ دیکھیں اب اوبال آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ہماری جو کھیر ہے وہ پک رہی ہے وائل ہو گئی ہے بس اب ہم اس کے نیچے جو فلیم ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے اب کوئی خطرہ نہیں ہے آپ اپنے کچن کے اور کام کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھیر میں بھی چمچ چلاتے رہیں ہم کھیر کو تقریباً ایک گھنٹہ تک پکائیں گے یہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہماری کھیر کو پکتے ہوئے تو اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کریں گے چینی میں یہاں پر تقریباً تین پاؤں کے قریب ڈالوں گی آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں چینی میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہے تو اب ہم اس کو ایک گھنٹہ مزید اور پکائیں گے تاکہ تھوڑی سی یہ گاڑی ہو جائے تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں ہماری کھیر کو پکتے ہوئے ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنے مزیدار کتنی دلیشیس لگ رہی ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر چھوٹی آلائچی پیس کر ڈالیں گے میں نے پانچ چھے عدد چھوٹی آلائچی لی تھی اور اس کا چلکہ اتار کر باریک پاورڈر بنا لیا تھا اس کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو باولز میں نکال لیں گے آپ اپنے گھر میں جب پکیر بنائیں ایک بار میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو میری ریسپی سے بنائی گھر ضرور پسند آئے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ